آج صبح فجر کے ٹائم ہمیں علام کی جگہ ایک عجیب سے شور نے جگایا ہم بھی بولے یہ صبح صبح کون لکڑی کاٹ رہا ہے لیکن پھر پتا چلا یہ شور اس خوبصورت چڑیا کا تھا اسامہ نے بتایا یہ ایک سکیلی بیلیڈ ووڈ پیکر ہے اور یہ اس کا پہلا ووڈ پیکر تھا جس کی اس نے پکچر لی ایک وائلڈ لائف فوٹوگریفر ہوتے ہوئے یہ اس کے لیے ایک بہت ایکسائٹنگ مومنٹ تھا اور ہم آج چہیدر جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوچ کے ہمارے ایکسائٹمنٹ لیولز بھی کافی ہائے تھے اس لیے کہ پھولوین الانگ دہ خانہ پدوش بوائز آر ایڈا نوردن ایڈیاز روڈ ٹرپ فرم اسلامباد اندھا ونٹرز یعنی کہ نورت کے آف سیے دے ہیں آج ہمارے ٹرپ کا لاسٹ اے ہیں تو ہم نے ڈیسائیٹ کی ہے گلیشرز پر جا کے ریلیکس کرنے کا کچھ آخری لمحات ہم سکون سے گزارنا چاہتے تھے وہ واپس روٹین لائف میں جانا سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیوز پر سپورٹ دکھانے کا بہت شکریہ ہم ویکی ویڈیوز بناتے ہیں جس میں ٹریبل کرتے ہیں ہم وائل لائک، فوڈ، ہسٹری اور کلچر پر فوکس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے اس سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا آج ہم ہر مومنٹ انجوائی کر رہے تھے یہ سنسان سڑکیں، تازہ ہوا، یہ سکون، یہ پہاڑوں سے آنے والے پانی کی آوازیں اور یہ کمال کے نظارے آج کی ہماری ڈیسٹینیشن ہوپر گلیشئر ہے یہ کریم آباد حمزہ سے بس چالیس کلومیٹر یعنی کہ دیر ٹھینٹہ دور ہے ادھر کا راستہ ایک گاؤں سے ہو کے جاتا ہے یہ ہم سب کا فرسٹ ٹائم تھا ادھر تو پتہ نہیں تھا کہ ایکسپیکٹ کیا کرنا ہے پارکن سے لے کے ویو پوائنٹ تک ایک چھوٹی اور بہت آسان سی واک ہے جیسے ہی ہم ویو پوائنٹ پہ پہنچیں تو اس جگہ کی خوبصورتی دیکھ کے ہم وہیں کے ہو کے رہ گئے یہ سامنے جو نوکیوی سی چھوٹی اور اس کے ساتھ ہوئی ہوئی کنسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک پوائنٹ لگ رہا ہے اور اس کو دیکھ کے تو ہماری حالت ٹائٹ ہو گئی خیر اس کو دیکھ کے ہمیں پہلی تھوٹ یہ آئی کہ اگر یہاں کوئی لینڈ سلائٹ ہوا تو یہ سب کچھ تو نیچے چلا جائے گا لیکن پھر ساتھ ہی ہمیں سیکنڈ تھوٹ آئی کہ یہاں سے ویو کتنا کمال کا ہوگا تو ہم نے سوچا کہ یہ ہی پہ چلتے ہیں موسیقی راستے میں ہمیں یہ بورڈ نظر آیا اور پتا چلا کہ ادھر تو کافی ٹریکس کا نظام ہے فر ایڈونچر لورز یہ تو گولڈ مین کے برابر ہیں اور ہم نے ادھر ہی فیصلہ کر لیا کہ نیکس ٹائم ہم بھی ایک دو ٹریکس پہ جانے کی کوشش ضرور کریں گے انگلیشئرز ہزاروں سال پرانے ہیں سات سے آٹھ سو سال پہلے یہ اس سے بھی چار سے پانچ گناہ بڑے ہوا کرتے تھے بہت سارے گلیشئرز اب تک بگل چکے ہیں جس کے لانگ ترم میں بہت نیگٹیو اثرات ہوں گے پورے ملک پہ کیونکہ ہمارا ملک مینلی اس پانی پہ ریلائے کرتا ہے ان گلیشئرز کے بغیر لائف کافی مشکل ہوگی ہے اور انفرچنٹلی ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے اور اب ہم ہائک کر کے اس ویو پوائنٹ پہ جا رہے ہیں جو ہم دور سے کھڑے ہو کے دیکھا تھا یہ شارٹ ہائک ہے لیکن راستہ بہت ہی سلپری اور خطرناک ہے یہاں سے گرے تو ڈائریکٹ فرشتوں کے ساتھ میٹے ہیں اور اگر آپ کو بیلنس مینٹین کرنے میں مشکل ہوتی ہے یا کسی قسم کا ہائٹ فوربیا ہے تو پھر ہم آپ کو یہاں جانا ریکیمنٹ بلکل نہیں کرتے اوپر پہنچے تو اورنج لوفٹ والوں نے رہنے کا نظام کیا ہوا تھا بہت اوپر سیزن تو ادھر لوکل اور جانگروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا ہمیں ایک لوکل لڑکے نے یہ جیم سٹونز دکھائے جو لوکلی مائنڈ تھے لیکن یہ ٹرپ کا اینڈ تھا اور ہماری ابھی تک یوٹیوب سے کوئی کمائی شروع نہیں ہوئی تو ہم نے سوچا پتھر کو چھوڑو اور چائے پر فوکس کرو اور پھر ہم نے چائے آنے سے پہلے تھوڑی سی جگہ چیک کی ابھی کلیشہ کا سائز بہت تم ہوگیا ہے باید امیجن کرو یہ سے فائف ٹائمز رہیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا سارا رستہ جہاں سے جہاں تک یہ ایکسٹین کرتا تھا سب کس کرو یہ آئے تھا آئے 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 تھا آئے 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 کریکئن کی آئے وہاں اور گولگن پھر آئے گی یہ کانسٹلی موف کر رہے ہوتا ہیں یہ آگے کی طرف اکر آپ ٹائم لیپس کرو نا آئے آئے گا پانی کی طرف نیچے ہمیں شیپرڈ نظر آیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گلیشئرز کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی یہ گلیشئرز ہر وقت موف کرتے رہتے ہیں تو یہ خوفناک سی کریکنگ ساؤنڈ کانسٹنٹلی آتی رہتی ہے گلیشئرز کی ویڈیوز زوم لینڈز سے بناتے ہوئے اسامہ نے کچھ نوٹس کیا کہ یہ کرواسز یعنی کہ جو بڑے بڑے برف کے ٹکروں کے بیچ میں یہ جو کریکس ہیں دو سے تین سٹوری بیلڈنگز کی ہائٹ کے برابر ہیں اور یہ ویڈیوز بناتے ہوئے ہم نے پہاڑ کے ٹاپ سے کچھ کریزی دیکھا ہم نے اتنی سٹیپ ماؤنٹین سے بکریوں کو اترتے ہوئے دیکھا لیکن یہ دیکھ کے ہم اور بھی زیادہ حیران ہوئے جب بکریوں کے پیچھے لوکلز بھی اتر رہے تھے کیونکہ اس پوائنٹ سے ایک غلط قدم آپ کو سیدھا موت کی طرف لے کے جا سکتا ہے اس آئیکانک لوکیشن کی کچھ کمال کی پکچرز ہمارے فوٹوگفر بھائی نے گئی اور اسی دوران ہماری چائے آگئی پھر ہم نے بیٹھ کے تھوڑی سی گف شپ لگائی یہ کیا ہے چھوڑی 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 دالی گیا ہے کہ اس سے ہی ہم کو ڈال لیں مطلب فاسٹنگ کے بینفٹس دیکھ لو ابھی ریسنٹلی ان کو پتا چلے ہیں چودہ ہون سال سے ہمارے ہیں چھوڑا ہونکا رہے ہیں انلایکنمنٹ ہے نا جو لوگوں میں وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس چیز کے باتے میں دور کر رہے ہیں وہ لوگ اس کے بارے میں وہ اس کو ساتھ میں ڈنائی کر رہے ہیں یہ بات ہے وہ اس کو ڈنائی کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں یہ کچھ کمال کی شورٹس اسامہ نے لیں یہ فوٹوگریفی بھی سکھاتے ہیں تو اگر کسی کو انفرمیشن چاہیے تو کومنٹس میں رابطہ کریں خیر ہم نے ان سات دنوں میں جی بی کی ساری میم دیسٹینیشنز کور کر لیں From the highest cold deserts and lakes in the world to some of the highest glaciers and mountains of the world We experienced some historical sites and some amazing viewpoints ہم نے ایک لیک دیکھا جو کافی ریسنٹلی بنا تھا اور جلد ہی غائب بھی ہو جائے گا اور ہم دنیا کے سب سے خطرناک رو بریچ پہ بھی گئے یہ ٹرپ ایڈونچر ہسٹری کلچر بون چلنگ کھول اور کمال کے ویوز سے بھری ہوئی تھی لوکلز نے بھی ہمیں بہت پیار دیا اور ہمیں اس جگہ کی بہت قدر ہونے لگی سیزم یار مجھے پسند نہیں ہے رش بہت ہوتا نا ہم میں ایسے ایک سکون میں آتا ہوں گے کھنڈ ہو خیر ہے لیکن سکون تو ہونا جو میں نے ہوتل میں لیکھتا تھا جو گورے ہی تھے ٹھیک ہے جو پہ ایک پاکستانی کروپ کی تھا اس کے ساتھ کریئرن بھی تھا ہم نے صرف سری پیپل کے ساتھ بات کیا ٹھیک ہے کیونکہ سائی کی سٹوری بہت بھول سے تھی اور ایک سین ڈاؤ سے تھا ہاں 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 اس پریسے بندہ بھی گیا ہاں ہاں ہم سہم یہ اس ٹھوپ کی سب سے رانم چیز ہے ہاں ہمیں میوترل فرینڈ بھی ہیں ہاں میرا جو ایک بیس فرینڈ اس کے ساتھ میں تین سار راؤن ہے یونیورسی میں ہاں 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 ہنزا میں ایک رانم ہوتل میں ہاں ہاں اور ایک ٹاؤن کے لوگوں کس میں کتنی ویڈ بات ہے وہ ہے بہت چھوٹا تھا 65 ملین پیپل میں ہم کرتا ہوں 60,000 پیپل ہیں ایک ساتھ جو آپ سے مل گا وہ بھی گوڑا پاکستان گا یہ بھئی بات ہے وہ اکیلا بھی آیا ہے اکیلا ہے وہ وہاں سے اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی یہ سارے ریدر ملے تھے نا یہ رڑ گیاں ان کا دار ہے جو وہ کے پی کے چلے جائے ان کا دار ہے جو وہ کے پی کے چلے جائے جائے نہیں نہیں ہم ہوں گے نہیں وہ جاں نہیں جائے وہ ویزا دیکھتے ہیں ویزا دیکھتے ہیں ٹی اے پی کے نا اور بلوجستان ہی یہ لائے جانا ہے اس کو یہ ہی کہنا تھا کہ نہ بتائیں کسی کو اگر وہ پوچھ کے نا کمفرم کرتے ہیں یہ ہو تم کے رئے گیا وہ پوچھ کے تو میں نہیں کہتا کہ جو میں پشاور تک یہاں ہوں میں نہیں کہتا تم نے صرف اسلام بات بولنا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو لے پشاور میں کدھر گئے ہیں طالبان کے پاس اس کے اوپر ہم نے اس کو شور کرے کہ اس ورے سے نہیں آتے یہ نہیں ہے وہ طالبان کی جو کوڑیا شوڑیا براما کہتا تھا میں نے کہا پشاور کے آس پاس یہ ہی ہے میں انگلین سے آیا ہوں اس کو پر لے گئے میں انگلین سے آیا ہوں وہ میری بائی کی شاعری تھی تو اس میں چور ہفتے کے لے ہم گھوم رہے ہیں بہت مزا ہے ہم پشاور بھی گئے تھے وہ مجھے نے بتایا نہیں تھا ہم کہا جائے پشاور نے اچھا کھانا کھا دے ٹھیک ہے مجھے نے بھڑی 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 فٹی وہاں پر کہ وہ گنز کوئی سینے اچھا کھانا وہاں پر گنز نہیں ہوتے تھیں ہے وہ جس رسکے ہم جو ہوتے ہیں وہاں پر پیش کیوں ہوتے ہے پلیس کی پاس بھی گنز نہیں ہوتے ہیں ایک سپیشل کے پاس دیکھا ایکس پیشل دبیج ہے سرپ انک انک کے پاس ڈسو ہوتے ہیں وہ بورٹ وہ کبھی بھی نہیں نظر آئیں 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 کوئی بڑا سا آٹاک ہویا میں پشاور کے عیسے دیکھا بچوں نے آل سے پکلی گئے ہیں تو رائفل کھڑے اور آپ جتنی لوگ ہیں یوں کھڑے ہیں یوں کھڑے ہیں یوں کھڑے ہیں میں نے کہا ہی بری اچھے شروع اللہ مجھے ایک جیپ سف لگا ہے میں نے ہی آ رہا تھا ٹھیکے ساڑا میں گنز وغیرہ یوز کرتا ہوں مجھے خود دیکھ کر رہا پہ جب کیونکہ وہ سارا علیہ جو ہم شروع میں گھنٹا گھومتے رہے ہنسی لوکیشنز پہ بیٹھ کے چائے کے ساتھ گھپ شپ لگانے کا بھی الگ مزا ہے ادھر ہم صرف آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے لیے آئے تھے کیونکہ آج شام سے پہلے ہم نے رائے کورٹ پہنچنا تھا لیکن بیٹھے بیٹھے باتوں میں گھنٹے نکل گئے اور پتہ بھی نہیں چلا اس وقت کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کا کچھ دیر میں یہ قیمتی لمحات صرف یادے رہ جانی تھی پھر ہم لیٹ سفر شروع کرتے ہوئے واپسی کے لیے نکل پڑے ہم لیٹ نائٹ رائے کورٹ تک پہنچے لیکن سب کے دل میں یہی تھا کہ کسی طرح واپس مور جائیں انفرچنٹلی یہ ممکن نہیں تھا مگر ہم نے ابھی سے اگلے ٹرپ کے لیے پلاننگ شروع کر دی